موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ اس سال جو یہ تاریخ میں سال لکھا جائے گا اس سال کوئی کام نہیں ہوا اور کوئی اچھا سال بھی نہیں گزرا پورا سال وہ اچھا گزار کے انڈ پہ جو حرکت اس نے کی ہے وہ مناسب نہیں ہے یہ جو مطلب ہے اس کی رات کی تاریخی میں چیمبر ڈسپیوٹ بنا ہے حالانکہ اس کی الارٹمنٹ بکلا میں ہی ہونی تھی اس سٹنگ جو بھی صدر ہو اس نے ہی کرنی تھی لیکن ذرا فیرلی کر دیتا تو سارے دوست جو ہیں وہ میں نے تو چکے ہم نے تو پہلی دفعہ اس میں اپلائی نہیں کیا تھا نہ ہی ہم یہ چیمبر کوئی لینا چاہتے ہیں دوستوں نے لینے تھے جو ینگ بکلا ہیں اس میں تقسیم کر دیتے اور قرآن دازی سے کر دیتے کہ کسی کو اتراز نہ دیتا آپ بڑھ سرے اگر آتے ہیں تو آپ اسے کینسل کریں گے کیا کریں گے آپ کی کیا پولیزی میرے اختیار میں کوئی کینسل کرنا نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر پاکستان بار کانسل کوئی ایکٹ کرتی ہے تو اس کی عمل درامت جو ہے وہ فیر طریقے سے ہو جائے گا میں ایمانداری سے کروں گا جو بار کی جو عہدے درانہ وہ تو یہی کہتے ہیں سیکٹری صاحب صدر صاحب کہ ہم نے میرٹ پر چیمبرز کی الارٹمنٹ کی ہے قرآن دازی کر کے کی ہے کسی قسم کی کوئی میرٹ کی حلافرز ہی نہیں کی اگر انہوں نے میرٹ پر کیا تو پنجاب بار کانسل والوں نے ان کو بلایا ہوا ہے پاکستان بار کانسل والوں نے ان کو بلایا ہوا ہے تو وہ میرٹ پر ہوگی تو ٹھیک ہے میرٹ پر ہمیں کوئی سی قسم کا کوئی اطراز نہیں لیکن جو دوستوں کی سب کی نظر میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رات کی طریقی میں کیے گئے ہیں میرٹ پر نہیں کیے گئے آپ کی خیال میں میرٹ پر نہیں ہے میرے خیال میں خود ہے کہ میرٹ پر نہیں ہوا آپ کو اپنا الیکشن کیسا لگ رہا ہے گزشتہ الیکشن اور آپ ماضی میں بھی باہر کے احتیدہ رہ چکے ہیں بہت اچھے چاہے کام کیے تھے آپ نے اپنے دور میں اب آپ کیسے کیا آپ کی اجنڈرز ہیں جو آپ منتحب اگر ہو جاتے ہیں تو کریں گے انشاءاللہ با فضل خدا میں اس وقت پنجاب بار کانسل کا بھی میمبر ہوں ٹھیک ہے دوزار آٹھ میں میں ایس وی پی رہ چکا ہوں اور مجھے پتہ ہے میرے میں یہ ویل ہے کہ کس طرح جو ہے وہ منیجمنٹ کرنی ہے اور اگزیکٹیو کام جو ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں یہ سال میں ہر سال میں کسی نہ کسی جو عددار ہوتے ہیں ان کو ایک امتحان ضرور پڑتا ہے پچھلے سال کی ہار سے نکل سکتا ہے اور کوئی نہیں نکل سکتا ہے اور کونسی ایسی کتائیاں ہیں جو آپ اس دفعہ الیکشن میں نہیں دورائیں گے دیکھو جی کوئی کتائی نہیں ہوتی جو پہلی دفعہ الیکشن ہوتا ہے ریپیٹر کے مقابلے میں بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے بھی یہی ایڈوانٹیج ہے میں ایسے ہی کہوں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا دوستوں کا پیار ہے دوست پیار دے رہے ہیں صرف اس لیے کر کے کہ پچھلی دفعہ میں لوس کر گیا تھا اب میں ریپیٹر ہوں ملکرشد بھی میرے سے اسی وجہ سے جیتا تھا ادر وائز کو میرے سے اچھا کینی ریڈ نہیں تابو چیمہ صاحب یہاں روایت ہے لوگ کہتے ہیں ایچ ایم کو یہاں کرتے ہیں کہ الیکشن کا فیصلہ روٹی پہ ہو چکا ہوتا ہے اور جتنا اچھا اچھے طریقے سے کوئی پروٹوکول دیتا ہے جتنا اچھا کوئی کھانا کھلاتا ہے جتنے اچھے سے وہ سارے مہمانوں کی ووٹرز کی توازو کرتا ہے وہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اور پھر ان کو پروپر سی آف کرنا یہ ساری چیزیں مانے رکھتی ہیں الیکشن کے حوالے سے اس پہ آپ کا کیا دبس رہا ہے دیکھیں جی یہ ضرور ہے میں یہ نہیں کہتا کہ روٹی پہ فیصلہ ہوتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ آئے جو مہمان تشریف لاتے ہیں ان کی عزت کرنا یہ ضروری ہوتا ہے اگر جتنی بندہ کو رسپیکٹ کرے گا عزت کرے گا اور جاتے دفعہ اس کو سی آف کرتے وقت اس کا شکریہ دا کرے گا کہ آپ کی مہربانی کے آپ تشریف لائے ہیں اس کا ایمیج اچھا جاتا ہے اتنی سیول سوسائیٹی اور بڑے پیمانے پر آپ لوگوں کے جتنے بھی افراد ہیں وہ پڑے لکھے اور لوگوں کو انصاف مہیا کرتے ہیں لیکن بہت ساری جوگوں پر آپ نے دیکھا کہ جو آنے والے اپ کامنگز ہیں ان کی پروپر تربیت کے لیے ان کو پروپر ایتھکس سکھانے کے لیے کچھ بہت کم کام کیا گیا ہے کام نہیں کیا جاتا اور ان کو بتایا نہیں جاتا کہ ان کا کنڈکٹ کیا ہے کنڈکٹ پر بہت سارا کام ہونے والا ہے روئیوں پر بہت سارا کام ہونے والا ہے آپ کیا کریں گے اس پر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پشلی دفعہ یہ نہیں میں کہتا کہ پشلی دفعہ نہیں ہوا یہ کئی سالوں سے کوئی عرصہ دس پندرہ بیس سال سے یہ کوئی ایسا نہیں ہو رہا لیکن انشاءاللہ جو کمنگ سال ہوگا اس میں تمام ینگ سٹر لائر جو ہوں گی ان کی میں تربیت نہیں کہتا ان کی گائیڈنس کے لیے ہم جو ہے وہ لیکچر کا احتمام کیا جائے گا کہ صرف لیکچرز کافی ہوں گے نہیں لیکچر کافی ہیں جی یہ پڑا لکھا طبقہ ہے ان کے لیے لیکچر ہی کافی ہے لیکچر سے آپ سمجھتے ہیں روئیے بدل سکتے ہیں روئیے بھی بدل سکتے ہیں اور جب سینئر کے ساتھ بیٹھیں گے سینئر ان کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ آگے چلنا ہے کس طرح بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے جو جی لیکچر سے روئیے بدل جاتے ہیں بلکل آسم چیما صاحب جیسا یہ کہہ رہے ہیں لیکچر سے میرے حیال میں اس کے لیے ٹریننگ ہونی چاہیے ورکشاپ ہونی چاہیے اور اس کے لیے جوڈیشل اکیڈمی اور چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ نے بھی یہ اوفر کیا ہے کہ وکلا آئیں ان کی تربیت کریں ان کو ٹریننگ دیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنے کیسی کی سماعت کر سکے آسم چیما صاحب یہاں پر موجود ہیں میرے خیال میں جو لہور کی ماتحر دالتے ہیں وہاں پر مسائل ہی مسائل ہیں مطلب وہاں پر انفرسٹرکچر کی کمی ہے وہاں پر پارکنگ کا نظام موجود نہیں ہے ابانیدل کے باہر آپ دیکھ لیں پارکنگ نہ ہونے کے باعث وکلا کی جو گاڑیاں موٹر سیکلیں کھڑی ہوتی ہیں آتی سے زیادہ سسڑک وہ کبر کر لیتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس پارکنگ کا کوئی متبادل پلازہ موجود نہیں ہے وہاں پر اعلان کیا گیا تھا وہ عمل طرح نہیں ہوا چیما صاحب بتائیے گا کس حد تک آپ اس پر ان باتوں پر عمل طرح کروا سکیں گے پارکنگ پلازے کے انفرسٹرکچر کی حوالے سے بھی میں انشاءاللہ پورا کنفیڈنٹ ہوں کہ جو پارکنگ پلازہ ہے وہ بھی تمہیر ہوگا اس کے لیے جگہ بھی ہے اس کی پلیننگ بھی ساری تیار ہے اور باقی یہ رہا کہ کوئی رش ہے دیکھیں یہ جہاں پہ کوئی عرصہ دراز سے یہ عدالتیں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے رش تو ہوگا لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے نا وہ اس کو کبر کریں گے خود اعتصابی جو وقلہ کی اپنی تنظیمی دھانچوں کے اندر خود اعتصابی کا عمل اور اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری کمپلینز آپ کے پاس بھی آتی ہوں گی کہ وقلہ جو ہیں وہ فیسیز چارج کرتے ہیں ان کا حق ہے رائٹ ہے اپنی مرضی کی فیس لیں لیکن وہ جس طرح سے سائلین کو سپیڈی انصاف مہیا کروانا چاہیے اس میں وہ خود سے کچھ نہیں کرتے اور آپ نے وہ دیکھا کہ پھر کوئی بھی نظم ایسا نہیں ہے کوئی کنڈکٹ ایسا نہیں ہے کہ ان کو آپ پوچھ سکیں آپ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے ہمارا کلائنٹ جانے آپ جانے آپ کو آنے بیچ میں تو اس طرح کی کوئی باڈی بھی نہیں ہے جو ان کو پوچھ سکے یا بلا سکے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے اس پہ کیا کہیں گے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی کا بھی کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا اس کی باڈی بھی ہے پنجاب بار کانسل جو ہے اس میں بائے لاز ہیں رول کے مطابق سارا بائے لاز پہ کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا کسی کو بلائے نہیں کیا کبھی کسی سائل کی آپ نے اپلیکیشن پہ کبھی دیکھا کسی میں روایت ہے لاہور میں کہ بلائے کیا ہوگے بھائی جانا آپ نے اتنی فیس چارج کی ہو آپ تو جاتی نہیں ہے آپ ٹائم بار کرتے ہیں ٹائم لے لیتے ہیں اس طرح کے مسائل ہیں سارفین رول جاتے ہیں آپ پھر جب سٹرائک کرتے ہیں تو اثر کس پہ پڑتا ہے ان لوگوں پہ جن کو انصاف مہیا ہونا ہوتا ہے جن کو ملنا ہوتا ہے اس سٹرائک کا میکنیزم موجود نہیں ہے اس پر کیا کہیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے وکیل نے اپنی فیس جو ہے وہ چارج کرنی ہے وکیل مطلب کوئی ایسا وکیل ہے جو ایک ہزار بھی لے لیتا ہے کوئی ایسا جو دس لاکھ بھی لے لیتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے کیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا اس کا کیس ہے اس کے مطابق فیسیں لی جاتی ہیں تو یہ کلائنٹ جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ وکیل جتنے پیسے مانگے گا اس کو دے کے جائے گا وہ پوری اویرنس رکھتا ہے جس کا کیس ہوتا ہے کہ میں نے فلان وکیل کو کرنا ہے اور اس کی یہ فیس ہے اس کو پہلے سے ہی بتا ہوتا ہے تو کوئی ایسیہ کی سب سے بڑی بار کہا جاتا ہے یہ بتائیے گا کہ بار کو بار کو ذاتی مقاصد اور سیاسی مقاصد سے ازاد کروانے کے لیے آپ کیا کریں گے حالانکہ آپ اپنی ذکرین میں فرما رہے تھے آپ اپنی ذکرین میں فرما رہے تھے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے سارے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے آپ سب کو شکریہ دا کرتے ہوں تو پھر پولیٹیکل سلوگن سے آپ باہر کیسے نکلیں گے ازاد کیسے ہوں گے اس کا کیا جواب ہے دیکھیں آپ اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے شاید یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پولیٹیکل پارٹیز کا پابند ہو گیا ہوں پولیٹیکل پارٹی نے کسی نہ کسی کو تو اناؤنس کرنا ہے پولیٹیکل پارٹی نے اس کو اناؤنس کرنا ہے جس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ آدمی بار کے لیے کچھ کرے گا صرف اس لیے مجھے انہوں نے جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے پولیٹیکل ٹیلٹ تو ہو گیا نا نہیں اس طرح پولیٹیکل ٹیلٹ نہیں ہوتا میری کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے کسی کے ساتھ اگر کسی ایشیو کے اوپر اگر ایک پارٹی کے کسی نمائندے کو بلایا جائے گا تو ساری ساتھ آٹھ پارٹی جتنی بھی ہیں جو سٹیک آلڈر ہیں ان کو سب کو بلایا جائے گا سب کو انوائٹ کیا جائے گا یہ برابری کا سلوک رکھا جائے گا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس میں آپ کو ٹلٹ نظر آئے ووٹر لسٹوں پر تو آپ کے کوئی تحفوظات نہیں ہے کہ بائیومیٹرک کے طرح یہ الیکشن ہو رہے ہیں آٹھ زار ایک سو ووٹر ہیں وہ ٹھیک ہے مطمئن آپ اس سے سارے پروسیس سے جی میں پوری طرح مطمئن ہوں جتنے بائیومیٹرک ہو چکے ہیں وہ بلکل صحیح ہیں اسی طرح ہونا چاہیے چونکہ ویسے تو تئیس چوہی سوزار اس کی ووٹر لسٹ ہے تو جو اس میں ریگولر نہیں ہیں جو پریکسنگ لائر نہیں ہیں وہ ٹھیک ہے ان کو ووٹ کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے جتنا آٹھ زار ہے ساڑھے آٹھ زار ہے اس دفعہ ان کو سب کو جو ہے نا رائٹ ہے یہ بلکل صحیح ہے اپنے مخالفین جتنے بھی کینیڈیٹس ہیں آفٹرال آپ سب نیک اٹھا بھی رہن ہے آفٹرال آپ سب میں بڑی کرج ہے بڑا حوصل ہے چیزوں کو برداشت کرنے کا ساتھ لے کے چلنے کا کیا پیغام دیں گے ان سب کے نام دیکھیں جی یہ کوئی جتنے بھی کینیڈیٹس ہیں ہم روز ان کو ملتے ہیں گلے ملتے ہیں اور بڑی گف شپ ہے ہماری بڑا فرنڈلی مال ہوتا ہے خاص طور پر یہ بکلا کا الیکشن اس میں کسی قسم کا کوئی کھچاؤ نہیں ہوتا ہر روز ہم تقریباً دن میں چار دفعہ پانچ دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ گف شپ ہوتی ہے اور گلے ملتے ہیں بڑے گف شپ کرتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلی دفعہ صدر الیکشن جیتا تھا میں نے ویری نیکس ڈے اس کو جا کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے اس کو مبارک بات دی تھی وہ میرے سے الیکشن جیتا ہے وہ مبارک کا حق دار ہے لاہور بار کا صدر وہ ہے صدر کو مبارک دی ہے بل فرض آپ جیت جاتے ہیں اس دفعہ تو کیا ایسا بنیادی نکتہ ہے جو سب سے پہلے پرورٹی پہ آپ کے ذہن میں موجود ہے جس کے لیے آپ اس سیاست میں آئے بھی اور اس کو لے کر بھی چل رہے ہیں کوئی ایک آدھ نکتہ ہوتا ہے پرورٹی والا انشاءاللہ وہ جتنی بھی ویل فیر کے لاہور بار کی ویل فیر کے لیے کام ہوں گے وکلا کی جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ میں انشاءاللہ حال کر بہت شکریہ آپ کا جی پروفیشنل گروپ کے سربراہ حامد خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے خان صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کے لیے خان صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمایے گا کہ لاس ٹائم چیما صاحب جو ہیں ہار گئے تھے اس دفعہ بڑے پورازم ہیں تقریر بھی ہم نے ان کی سنی تو آگ کی کیا ڈوائیس ہے اپنے سارے گروپ کو اور کتنی بہتر کمپین چل رہی ہے کیا خیال آپ کا کیونکہ آپ بڑا کلوزلی سے مونیٹر کرتے ہیں جی جی الیکشن اچھا ماشاءاللہ جا رہا ہے ہر طرف سے ہمیں اچھی خبریں مل رہی ہیں اور چیما صاحب نے اس دفعہ میند بھی بہت زیادہ کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ کامیابی دے گا دوسرا خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ویل فیر ہے آپ کے پھر متحد عدالتوں کے مسائل بہت سارے وہاں انفرسٹرکچر کے مسائل پارکنگ کے مسائل پھر رات و رات جو قبضے کے مسائل ہوئے ان ساری چیزوں کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی اپنے گروپ کو کیا اڈوائز ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو بھی کام کرنا ٹھیک کریں صحیح کرنا چاہیے کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے اور بار کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے یہ گروپنگ اپنی جگہ کوئی الیکشن میں ووٹ دے نہ دے لیکن انصاف ایک دفعہ آپ صدر بن جاؤ تو آپ سب کے ساتھ برابر کا انصاف کرو یہ اس قسم کی حرکتیں ہیں کہ قبضے کرا دو اپنے بندوں کو برہا دو دوسروں کو جو ہے وہ ڈپرائیو کر دو یہ بالکل غلط بات ہے بار اسوسییشنز کا فرض ہے کہ وکیلوں کے درمیان حکمران جماعت سے آپ کا تعلق ہے بار کو سیاسی مقاصل سے ازاد کرنے کے لئے بھی آپ نے گائیڈ لائن جاری کی ہوئی ہے بالکل صحیح ہے ہم نہیں چاہتے کہ حکومتیں بار کے معاملات میں مداخلت کریں یہ ہمیشہ سے ہمارا سینس رہا ہے جو سیاست ہے یہ سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بار کے باہر ہیں بار کے اندر ہم سب وقیل ہیں پینامہ پیپر شروع ہوا تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اسے پلیٹ کیا اور لڑنا شروع کیا پھر آپ کی پارٹی حکومت میں آگئی نواز شریف صاحب ناکہ ہو کے گھر چلے گئے لیکن آپ اب پارٹی کے بہت کلوز نظر نہیں آتے آپ طریقہ انصاف نے شاید آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا جی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں پارٹی کا آت ہوں اور پارٹی کا فاؤنڈر ہوں قریب نہیں ہے پارٹی کے آج کل نہیں قریب پارٹی کے کیا میں پارٹی ہوں قریب ہونا ضرور کی بات ہے آپ سے پوچھ کے عمران خان صاحب کچھ فیصلے بھی کرتے ہیں آپ سے رابطے میں رہتے ہیں حکومت بہت ساری کنٹرو ورسیز میں جب جاتی ہے تو آپ سے کنسلٹ کرتے ہیں کبھی کبھی کرتے ہیں جب کبھی کرتے ہیں ہم ایڈوائز ہیں قریب پارٹی کا کلیم کرنے والی اتنی بڑی شخصیت سے کبھی کبھی اگر کوئی بندہ بات پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوریاں ہیں آپ ان شخصیت میں ہیں جو عمران خان صاحب کو ہمیشہ میرٹ پہ فیصلہ دیتے تھے اور دو ٹوک کہہ دیتے ہوتے تھے آپ درتے نہیں تھے کہہ دیتے ہوتے تھے دو ٹوک بات ہم سارے فاؤننگ میمبرز ہیں اور ان مقاصد کو ہم جانتے ہیں جس مقاصد لا صاحب خان صاحب سے کب آپ کا کنٹیکٹ ہوا ہے آف این آن ہوتا رہتا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں پرائیم نیسٹر ہاؤس جا کے انظار کروں اس لیے عام طور پر ہمارا کانٹیکٹ ووٹس ایپ پہ ہوتا ہے وٹس ایپ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے آپ کوئی نہ کوئی اڈواز دیتے ہیں اڈوائز جب وہ چاہتے ہیں تب میں اڈوائز دیتا ہوں انہوں نے لا صاحب کچھ چاہا آپ سے بلکل انہوں نے اٹرنی جنرل کی اپارنمنٹ پہ مجھ سے پوچھا انہوں نے لاو مجھ سے کی اپارنمنٹ مجھ سے پوچھی فروغ نسیم صاحب آپ کی اڈوائز پہ لگے میں نے ان کے حق میں اڈوائز دی تھی کہ یہ قابل آدمی ہے لیکن آپ تو مشرف کیس میں اس ٹرائل میں سارا آپ کا تو یہ دو ٹوک موقف ہمیشہ رہا کہ مارشلہ جو تھا اور تین نومبر کی امرجنسی جو تھی وہ خلاف آئین تھی قانون کے خلاف تھی اور آپ مقلب بحالی تحریک میں بھی آپ کا بڑا رول رہا تو آپ نے فروغ نسیم صاحب کو جب پوائنٹ کیا تو آپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ یہ تو مشرف کیس کو لے کر چلتے ہیں اور سارا کے سارا مشرف کو باہر بھیجنے میں فروغ نسیم صاحب کا نائنٹی پرسنٹ کنٹیپیوشن تھا دیکھیں وکیل وہ کرتا ہے جس کی اس کو انسٹرکشن ہوتی ہے ہم سب وکیل ہیں ہمیں جو انسٹرکشن ملتی ہے جب ہم وکیل اس کے مطابق چلتے ہیں میں نہیں سمجھتا اس نے اس کا کیس دیفرینڈ کیا اس کو باہر بھیجنے میں ایک چیز اور میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ نے خان صاحب کو ایک دفعہ بھی نہیں یہ کہا کہ اگر فروغ نسیم صاحب کو آپ لگائیں گے تو مشرف کا کیس خوک ہاتے پڑ جائے گا یہ آپ نے اڈوائیس ساتھ کیا بات بیسیکل یہ تھی کہ وہ اس وقت مکم کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو چکا تھا جب اتحاد ہو گیا تو پھر اس کے بعد جب حکومت بنانی ہے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اتحادیوں میں کون سب سے کمپیٹنٹ آدمی ہے خان صاحب ایمک ایم سے اتحاد تو ہوا مشرف سے تو کوئی اتحاد نہیں نہ ہوا وہ تو تین مامر کی امرجنسی کو ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ الیکل تھا انلافول تھا بابا مشرف کا اور اس کا فروغ کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ پرانی بات ہو گئی خان صاحب آپ تحریک انصاف کی اوورال کارکردگی سے مطمئن ہے ان کی حکومت پنجاب میں حاصل پر میں سمجھتا ہوں بہت جلدی ہے کوئی فیصلے پر پہنچنا ابھی اس وقت کہنا کوئی کومنٹ کرنا یہ نتیجہ آخذ کرنا کہ کیسی کارکردگی یہ قبل از وقت ہوگا ہر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ جو وزیر علیہ عثمان بزار انتہائی شریف آدمی ہے شریف آدمی اگر وہ قابل ہی نہیں ہے تو ہم نے ایسی شرافت کو کیا کرنا تو آپ کی نظر میں کیا ایسی سچویشن ہے پورے صوبے کی حالت آپ دیکھ لیں ہر جگہ پر کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی فائلیں تک پڑھ نہیں سکتے تو ان کو چیف پنیسر لگا دیا گیا میرا خیال ہے کہ یہ کچھ اگزیجریشن ہے بعض وقت میڈیا ڈراماٹائز کرتا ہے چیزوں کو وہ لبی پاس ہے فائل پڑھ لیتے ہیں وہ فائل پڑھ لیتے ہیں وہ وکیل ہے اس لیے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ انپڑھ ہے یہ فائلیں نہیں پڑھ سکتا یہ بات شریف آدمی ہے اماندار آدمی ہے خان صاحب آپ نے بہت بھرپور ایننگ ہمیشہ کھیلی ہے سپریم کورڈ میں جب آپ کو ہم پینامہ پر دلائل دیتے سنتے تھے تو آپ بڑے خوبصورت دلائل دیتے تھے تو آپ کا سر تو فخر سے بلند ہو جاتا ہوگا کہ جب آپ کی پارٹی اور آپ فاؤنڈنگ میمبر اس کے اس پارٹی کی ترجمانی فواد چودری اور فیاضل حسن چوہان جب کرتے ہوں گے تو آپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہوگا ہرگز نہیں ان لوگوں کو میں سمجھتے نہیں ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی روح کو ریپیزنٹ کرتے ہیں بہت شکریہ خان صاحب حامد خان صاحب جی بڑی کھل کے انہوں نے دو ٹوک باتیں کی آپ بارے ساتھ رہیے موسیقی